موسیقی 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 خان صاحب کو اس کے لئے قائل کیا ہے اور کیا خان صاحب سے بھی رابطے ہو رہے ہیں چند مہینوں میں نہیں جلدی الیکشن ہو سکتے ہیں کہ خان صاحب سے مل کر نیچے ہوتارا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ نہ وہ ملاقات کے لیے تیارا ہے نہ بات کے لیے تیارا ہے نہ کسی کا خون سننے کے لیے تیارا ہے کہ انہوں نے مجھے واضح اشارہ دیا ہے کہ شیخ رشید نہ آپ بات کریں گے نہ میں کروں گا الیکشن کی ڈیٹ آئے گی برنہ مدید تاریخ کو ملتان میں لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہے شیخ صاحب مقتدر حلقوں سے آپ کے تعلقات بحال ہو گئے میرے مقتدر حلقوں سے تعلقات میں خراب ہوئے نہ ہے نہ ہوں گے لیکن میں عمران خان کو جائز اور حق پہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بیاتی ہوئی ہے جس انٹرنیشنل سامراجی قوت میں بھونڈے طریقے سے یہ کام کیا ہے اس کا میں آپ کے پرغرام میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ پوزشنیں ہماری اجتوں میں خراب تھی اتنی اچھی ہو گئی ہیں اور وہ سامراجی طاقت بھی کوشش کرے گی کہ عمران خان کو کسی طرح راضی کرے کیونکہ لوگ اب عمام عمران خان کے پاس ہیں شیخ صاحب نہ آپ کے تعلقات خراب تھے نہ ہیں نہ ہوں گے سر تو پھر کیا آپ کے ذریعے مقتدر حلقوں نے عمران خان صاحب کو اپروچ کیا ہے بچہ نہیں ہوں مجھے کسی نے اگر پیغام دیا بھی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا اور نہ کہوں گا میں نے آپ کو ایک واضح بات کیا ہے کہ خان نے مجھے سٹیٹ میں کہا ہے کہ نہ کسی سے ملوں گا نہ کسی کا فون سنوں گا نہ کسی کی بات کروں گا نہ آپ کسی سے ملیں نہ آپ کسی سے بات کریں ہمیں الیکشن کی تاریف چاہیے اس سے پہلے ہم بات کرنا کے لیے تیا ہے شیخ صاحب زرداری صاحب بغیر الیکشن ریفارمز کے رازی نہیں ہے کیونکہ سارا پلان تو ہے ہی زرداری صاحب کا تو آپ سمجھتے ہیں انہیں بھی منع لیا جائے گا زرداری ہی ہے بھی رکاوٹ ہے وہی بڑی بیماری ہے اس بیماری کو دور کرنے کا بھی حل سوچا جائے گا لیکن اس بات کے لیے اسی فیصد حالات بن چکے ہیں کہ الیکشن وقت سے بہت پہلے ہو جائیں اور ایک نگران حکومہ کا کے الیکشن کرائیں شیخ صاحب ایک پوائنٹ اور بھی ہے سر یہاں پہ جہلم میں عمران خان صاحب کا جو طرز گفتگو تھا وہ بڑا مختلف تھا اداروں کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی سارا فوکس ان کا شہباز شریف صاحب پر ہی تھا تو کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ مسالحہت ہو رہی ہے بات چیت تو چل رہی ہے نا مقتدر حلقوں سے یہ تو نہیں ہوتا کہ بات چیت مقتدر حلقے ختم کر دیتے ہیں حالات جتنے بھی خراب ہوں یہ ان کا فرض ہے کہ تمام پارٹیوں سے رابطے رکھیں اور ہمارے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے ہیں اور رہیں گے اگر بل فرز جلد الیکشن پر اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت عمران خان کو نظر بند کرنا یا لانگ مارچ سے روکنے کی غلطی کر سکتی ہے شیخ صاحب خدمت کرے گی دیکھیں اس نے اپنی طاقت کا اظہار تو لوگوں میں ہوتا ہے نا لوگوں میں ہوتا ہے اداروں میں ہوتا ہے اور سڑک اور شراہے میں ہوتا ہے اس وقت عمران خان سیاست میں جو ہے جی اس کا سکہ چل رہا ہے اور ان کی بے وکوفی سے چلا ہے عمران خان کو جس نے بھی پلان کیا میں اس کا انٹرنیشنلی کیا یا دومیسٹک بھی اس کو شباز اور انہوں نے دی میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح ہمارے ہلکے کمزور تھے اٹھنے ہی تان کی طرح مضبوط ہو گئے ہیں سر عمران خان صاحب کا آپ لوگوں کا جو مطالب آئے وہ ارلی الیکشنز ہیں اگر الیکشن کے معاملات تیہ ہو گئے تو کیا تب بھی سے نواز شریف کی واپسی پر عمران خان صاحب شور شرابہ کریں گے یا ان کو کچھ لحاظ رکھنا پڑے گا شیخ صاحب وہ تو سزای آفتہ ہیں جب آئیں گے جیل میں جائیں گے عدالت میں ان کا کیس لگے گا یہ تو عدالت کا فیصلہ عمران خان صاحب اس میں کوئل لینا دینا نہیں ہے میں آپ کی بات سے یہ سمجھو شیخ صاحب یعنی عمران خان صاحب اسے بہت زیادہ ہائلائٹ نہیں کریں گے جو فیصلہ عدالت کی جانب سے کیا جائے گا وہ خان صاحب قبول کریں گے آ کے وہ جیل جائیں گے اور اس کے بعد عدالت میں ان کا کیس لگے گا جو عدالت فیصلہ جارے گی وہی صرف اللہ ہو جا شیخ صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ سر حکومت نے پانچ سال بعد بھارت میں ٹریڈ منسٹر لگا دیا ہے اس سے تجارتی تعلقات بحال کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے آپ کا کمنٹ چاہیے سر اس پر اللہ کی طرف سے ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں کشمیریوں میں جو صورتحال بنے گی یہ جو ٹریڈ بزنس مین کھولنا چاہتے ہیں بزنس مین ہے بزنس مین چاہیے پالٹیشن بنے ہیں اور دو چیزیں یہ خوفنات کرنے جا رہے ہیں ایک اور تیس پاکستانی کے ووٹ ختم کرنے کے لیے دلنا ہے اور دوسرا انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کولنے کا فیصلہ کیا ہے یہ دونوں عمران خان کی بزنگیوں کو اور اس کی تقریب کا بہت بڑا مدیل ہے اور وہ ان کو خصو خاشات میں بہا کر لے شیخ رشید صاحب بار پرگرام میں ساتھ موجود ہے برگیڈیر ریٹائیٹ فاروق حمید صاحب سینئر ڈیفنس آنیلسٹ ہیں جو ان کر چکے ہیں مجھے پرگرام میں خوش آمدید کہوں گی اسلام علیکم صاحب وعلیکم السلام بہت شکریہ بہت شکریہ صرف عمران خان صاحب کا جو کل کے جلسے میں انداز تھا وہ پچھلے جلسوں سے بڑا مختلف تھا میر جعفر والے بیان پر بھی یوٹرن لے لیا کیا کہیں گے اب سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یا حالات دیکھ کر مسالحت کے راہ نکالی گئی ہے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے ایک بڑا ایک دانشمندہ ان کا یہ فیصلہ ان نے سٹرائٹیجی چینج کی ہے یہ بار بار میر جعفر یہ چیزیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ حالات تقاضی یہ ہے کہ وہ اب اپنی سیاسی کیمپنگ چلیں لونگ مارچ کریں شورٹ مارچ کسی کو کوئی اطراز نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے اس طرح کی کرنا اور ڈریکٹلی انڈریکٹلی لوگوں کو ٹارگٹ کرنا میرا خیال ہے یہ بالکل نامناسب اور میرا خیال ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ کل اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا ٹون کیا ان کے گفتگو بھی تھوڑی موڈریشن آئی ہے اور دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ جیلم وہ علاقہ ہے جو انگریز دور سے یہ ایک فرٹائل ریکروٹمنٹ گراؤنڈ ہے جہاں پہ غالباً ہر گھر کا جو شخص ہے خاندان ہیں ان کے جو سینر لوگ ہیں وہ فوج میں رہے ہیں اور ابھی بھی حاضر سروس ہیں ان کے خاندان ہیں تو لہٰذا میرا خیال ہے ایسی اگر گفتگو وہ کرتے ہیں وہاں پہ تو یقیناً وہ ایک نیگٹیف چیز جو ہے پرسپچن وہاں پہ ڈیولپ ہوتی اچھا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن کیا ہے اور میرا خیال ہے یہ بہتر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ اسی ٹرن سے پرہیز کریں گے اور اچھنا آپ کریں گے اور اپنے جو سوشل میڈیا پہ فولرز ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کے ایک اچھا پوزیٹیف ایفیکٹ آیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ بھی جو ایک بڑا نیگٹیف ایکسپیم لیکے اپنا ٹون لیکے چلوے سوشل میڈیا پہ پارک صاحب پی ٹی آئی کا مومنٹم سر وہ بڑا ہائی ہے تیس سارے کے بعد وہ لانگ مارچ کے لئے نکلنے جا رہے ہیں تیاریاں وہاں پر ہو رہی ہیں ابھی شیخ رشید صاحب ساتھ موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مقتدر حلقوں سے رابطہ رہتا ہے لیکن عمران خان صاحب تو اس وقت کسی کا فون سننے کو تیار نہیں ہے اگر حکومتی حلقیں میں دیکھتی ہوں وہاں پر لندن میں ایک اہم ملاقات ہو رہی ہے کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ارلی الیکشنز کے حوالے سے بھی فیصلے ہو سکتے ہیں تو سر کیا کہتے ہیں آپ کیا خبریں آپ کے پاس کیا زرداری صاحب کے علاوہ سب کو اس بات پر قائل کر لیا گیا ہے یا کر لیا جائے گا کہ ارلی الیکشنز کی طرف ہی جانا چاہیے افراد افری سے بچنے کے لیے دیکھیں شیخ رشید صاحب نے آپ کے بڑی کلیر ایڈکیشن دی ہے کہ جیسے بھی حالات ہو بیک چینل جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے اور میں سمت تو بیک چل ہونا بھی چاہیے جس طرح کہ پاکستان میں آج کل حالات ہیں ہم نے دیکھا کہ سرلنکا میں کیسے اکانومی کلیپس کریے ادھر کیا ایک پولیٹیکل انسٹیبیلٹی اور کیاوس پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں بھی کوئی پاکستانی نہیں چاہتا ہمارے دارے نہیں چاہتے ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں چاہتی ہمارے پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہتی ہمارے باقی جو سٹیٹ پیلرز ہیں عدلیہ کہ کسی طرح افام و تخصیم کے ساتھ یہ معاملہ بس ٹھیک ہے چار پانچ ہفتے جو یہ ہنگامہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ اب مثلا ماملہ کول داؤن ہونے چاہیے فور دس سیک پاکستان فور دس سیک افار پولیٹیکل سٹیبیلٹی پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہوگی تو آپ کی قومی سلامتی ٹھیک ہوگی آپ کی ایکنومی سیکرٹی ٹھیک ہوگی حالات اس وقت ساری پولیٹی ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبیلٹی اور ایکنومک چیلنجز کی طرف ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو بیٹھ کے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے بلکل ہر چیز سے بلتار ہو کے جو ہے وہ باتشیت کرنی چاہیے تو بلکل میں تو اس حق پہ ہوں کیونکہ یہ دیکھ جو ہم انٹرنیشن حالات بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس حق پہ ایک اہلی الیکشنز کی طرف جانا چاہیے نہیں نہیں بلکل میں تو ہمیشہ کہہ دیکھیں جب کمی بھی کوئی پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہو تو وائد حال یہ ہوتا ہے اچھا حال یہ ہوتا ہے بلکل ایمیٹری الیکشنز لیکن میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں مجھے بڑا سو سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی بار بار اپنے پریس کتنی مرتبہ کہہ چکے ہیں سیاسی ماملات میں نہ گسیدہ جائے بلکل بلکل یہ کیا کر رہی ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہا نام لے کے ٹارگٹ کر رہے ہیں اور بھئی ڈیفنس پیچھو صاحب آپ بی بی سی کے ساتھ بھئی تمہارا کیا کام ہے سو لہذا میں سبت ہوں یہ ٹرنڈ ختم ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے جعوید عباسی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں بیلسٹر ہیں نونیا رانو ماہ بہت شکریہ جعوید عباسی صاحب اسلام علیکم عباسی صاحب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نیویمبر سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں زرداری صاحب نے الیکشن ریفارم سے قبل الیکشن کا امکان ہی بالکل رت کر دیا ہے خواجہ آصف نے بیان نواز شریف صاحب کے مشاورت سے دیا ہے زرداری صاحب کو اعتراض کیوں پھر کیا انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا خواجہ صاحب نے کھا ہے کھو شریف پاسی بلکی ہو سکتی ہے الیکشن اگلے سال بھی ہو سکتے ہیں الیکشن ارلی بھی ہو سکتے ہیں پناظر میں انہیں بات کیا ہے اور پاستان کیا لاتا نہیں کیا پتے جلتا ہے کہ الیکشن ہنگینے کے الیکشن نمومبر میں ہنگین الیکشن ابھی مریم جو سوابی میں جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں تھی تو ان کی باتوں سے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی ارلی الیکشن کا اشارہ ہی دے رہی ہیں پراپر کیمپین کر رہی ہیں سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ فوری الیکشن زونے جو کہ سابقہ حکومت کا مطالبہ ہے اور ڈیڑھ سال کا اٹھنے اور ہے جس کو مکمل کرنا ہے سوال تو یہ یہ اسی کا جواب مانگ رہی ہیں پوری الیکشن کوئی نہیں ہو رہے اس سے پہلے الیسٹیشن ہوگی الیکشن لانس کے اوپر ریفانز ہوگا نیادلات کے اوپر بات ہوگی اور اس کے بعد جب یہ مکرہ مجھر اس وقت آج تین مہینے بعد یا چھے مہینے بعد حکومت میں اس کے حقابیوں مناسبت سانجا کوئی الیکشن نہیں ہے الیکشن کی کوئی ڈیٹا بھی حکومت آئی ہے الیکشن اس وقت ان کے اوپر جب کیا تک در سانٹ اپ آئے گا اور اس کے نیادی بہا ٹائم ہے فوری طور پر میں نے الیکشن نہیں دیکھا سر ویسے جلد الیکشن کی طرف اگر جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں میاں صاحب ویسے کیسے مان گیا ہے اگر اس طرح کچھ ہونے جا رہا ہے اداروں نے قائل کیا ان کو عمران خان صاحب کا دباؤ کام کر گیا یا میاں صاحب کو سمجھ آگئی ہے آپ کے زرداری صاحب نے حکومت دے کر پھسوا دیا ہے ان کو یہ ایک بات دیئے تھے ہم نے پہلے اس میں کچھ ازمی کے پہلے آبارہ یہ خیال تھے یہ چیزیں اتنی خرابی کی پرہ چار گیا کہ اگر آج ہم الیکشن میں فردہ سیک اوارگومن کہتا ہوں الیکشن امیران خان صاحب مانے گا تو کچھ امیران خان صاحب نہیں مانتا یہ بہت سارے اشیوز ہیں جنہیں پہلے چھتل ہونا ہے اور اس کے بعد اپنے وقت میں کرایا اسے کچھ داری الیکشن ہوگا فوری الیکشن کوئی نہیں ہو رہی چھیک ہے جاوید باسی صاحب بہت شکریہ آپ ساتھ موجودے فاروق حمید صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں بابا راوان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جوئن کریں ایک بار پھر جے خوش آمدید دوں گی ناظرین آپ کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے منحر فراقین قوم اسیمبلی ان کے خلاف نا اہلی کا ریفرنس مسترد کیا اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ منحر فراقین اسیمبلی پر آرٹیکل ترے سٹھ اے کا اطلاق نہیں ہوتا پی ٹی آئی میں پوٹ اس وقت سامنے آئی تین آسٹرین جب سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے ہی بیس ارہاقین نے عمران خان پر ادم اعتماد اور وہ اگلا الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑیں گے یاد کیجئے جو فیصلہ آیا ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف آیا ہے جو انہیں بلکل پسند نہیں آیا پہلے اپنے منحر فراقین کے خلاف جس الیکشن کمیشن کے پاس گئے اب اسی الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جڈیشل کاؤنسل جانے کا اعلان کر رہے ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ان کا اس چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد سفر ہو چکا اس الیکشن کمیشن کے خلاف ایک قانونی جد و جہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو سل سے تعلق رکھنے والے ممبر الیکشن کمیشن ہے نصار دورانی کے خلاف پہلا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے ہم چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر بھی جو ریفرنس ہے وہ لانے کا فیصلہ کر رہے ہیں اچھے کیا بھی یاد کر لیجئے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے تحریک انصاف نے حکومت میں ہوتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس ظاہر کیا تھا سپریم کورٹ نے ریفرنس کو کل ادم قرار دیتے ہوئے فیصلے میں کہا تھا کہ صدر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں اور ریفرنس ظاہر کرنے کا تمام عمل قانون و آئین کے خلاف تھا حکومت جانے کے بعد پی ٹی آئینی اس ریفرنس کو غلطی تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنے اتحادی وزیر قانون فروغ نصیم صاحب کا کارنامہ قرار دیا تھا جس کے بعد فروغ نصیم اور ایمکی ایم کو سامنے آ کر یہ وضاحت دینا پڑی تھی کہ جو کچھ ہوا تھا وہ وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب کی منظوری کے ساتھ ہوا تھا بابر آوان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر چکے ہیں خوش آمدید کہوں گی بابر آوان صاحب الیکشن کمیشن نے سر تحریک انصاف کے منحرے فراقی نے قومی اسیمبلی ان کے خلاف اہلی کا ریفرنس مسترد کر دیا ہے کیا آپ اپیل میں جائیں گے یا فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی یہ تکلیف دے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے عبر ہے اور جو قانونی ہلکے ہیں اور آئینی ہلکے ہیں جن کو یہ کام آتا ہے اور قانون اور آئین کا جن کو علم ہے ان کے لیے زیادہ تکلیف دے اس لیے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے پاکستان میں ایک نیا آئین لکھا جا رہا ہے انیس سو ہتر کے آئین کی بجائے اس کو آپ نظریہ ضرورت کا آئین کہہ سکتے ہیں اور اس کی پوری تاریخ ہے ایک میں دو آپ کو پروینشل اسیمبلی کا پنجاب میں الیکشن ہوا محبودہ اسیمبلی کے اندر وہاں آئین یہ کہتا ہے کہ فلور آف دی آوز کی اوپر ہوتا ہوگا وہ الیکشن وہ الیکشن ہوا کسی وزیٹرز گیلری میں وہ کہتے ہیں مائک سپیکر کا بولے گا وہاں پہ کوئی میگا فون بول رہا تھا وہ کہتے ہیں دوسری سائیڈ ہوگی باقی چھوڑ دیں پرویز علائی جو دوسری سائیڈ کے وہ میدوار سے وزیریالہ کہ ان کو بھی دھکے مار کے اور زخمی کر کے باہر نکال دیا گیا اور تیسرہ ہی ہے کہ پولیس کو کسی قیمت کے اندر نہیں بلایا جا سکتا وہاں بھی چار قسم کی پولیس آئی ہوئی تھی اور جو جو کچھ ہوا ممبرز کے ساتھ وہ ایک ریکارڈ اور ایک علیہنہ سے آئین یہ لکھا گیا دو جگہ سے ایک تو یہ کہا گیا کہ صدر کا جو اختیار وہ باہر سے کوئی اور ادارہ جو آئینی ادارہ ہے وہ استعمال کرے گا اور صدر کی وجہ ہے وہ حکم دیکھا کہ فلانے کو بلاو اور فلانے کو نا بلاو یہ آئین کے آرٹیکل 48 کو باہر بیٹھ کے ری رائٹ کیا گیا ہے تیسری جو آج تازہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چار شرائط ہیں پاکستان کے آئین کے آرٹیکل میں اور پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں جائے دوسری شرط یہ ہے کسی اور پارلیمانی پارٹی میں جائے پارلیمانی پارٹی میں لوگ گئے سندھ میں گئے ان کی پریس کانفرنس ریز میں گئے ان کی میٹنگوں میں گئے ان کے کھانوں میں گئے ان کے پاس رہے یہ تو پروون ہے اس کے لیے تو اور کوئی ثبوت چاہیی نہیں جو کچھ سمہ سمیت پورے پاکستان نے دکھایا اور پھر سوشل میٹین نے لائیز دکھایا اور میڈیا نے دکھایا دوسری شرط ایک یہ پروو ہو گئی اور دوسرا یہ ہے کہ ووٹ دینا تو چار میں سے جس طرح میں نے کہا انہی شرطوں میں سے ہے دوسری شرط یہ تھی کہ پارٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کی انسٹرکشنز اگر کوئی وائلیٹ کر گئے انسٹرکشنز ہم نے دی آپ لوگوں نے چلائیں آپ کی میڈیا نے چلائیں کہ انسٹرکشنز جاری ہوئی ہیں تو اس یہ فیصلہ فیصلہ نہیں کہلا سکتا یہ ایک مہم ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاص یک طرفہ جو چلائی جاری ہے اس کے آئین کے مطابق ہم سارے اقدامات کریں گے آپشن تحریک انصاف سارے استعمال کرے گی اور اس فیصلے کے خلاف اس کو چیلنج کیا جائے گا بابر صاحب تحریک انصاف چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس ظاہر کرنے جاری ہے کس بنیاد پر ریفرنس ظاہر کیا جائے گا تو میڈیا پہ نہیں بنتی وہ تو ہمارے دفتروں میں بنتی ہے آئین سارنول کی کتابیں کھول کے بنتی ہے بہت میں آپ کو ایک ہسٹری وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ الیکشن کمیشن پہ اطراز تحریک انصاف نے سبسکر آخر میں کیا پہلے پی ڈی ایم کی کیارہ جماعتوں نے ان کے اوپر نہ صرف اطراز کیے نہ صرف اضامات لگائے نہ صرف پریس کانفرنسز کی بلکہ ان کا جا کے وہاں پہ گیراو کیا جو ہم نے نہیں کیا انہوں نے جلسہ کیا جو ہم نے نہیں کیا انہوں نے باقاعدہ بدزمانی کی جو تحریک انصاف نے نہیں کی گراؤنڈز دو ہوتی ہیں کسی کے خلاف جانے کی ایک ہوتا ہے مس کانڈکٹ اور دوسرا ہوتا ہے اس سے بڑا ایک جرم ہے جو باعث جس کو کہتے ہیں کہ تاثب رکھنا کسی پارٹی کے خلاف اس لیے کہ جو بھی حلف لیتا آئی نہیں حضرت جتنے بھی ہیں ان میں وہ کہتے ہیں یہ نہ میں نے کسی سے درنا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کے ہاتھ میں بکنا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے یہ حلف ہے آئین کا جو شیڈیول 3 کے اندر لکھا ہوا ہے جو سارے آئینی اداروں کے جتنے بھی میمبران اور سربراہیں وہ اٹھاتے ہیں اس لیے مس کانڈکٹ اس حلف کے حوالے سے اگر ثبوت ایسے موجود ہوں کہ کسی ایک کو فیور کی جارہی ہے اور کسی دوسرے کو ڈس فیور کی جارہی ہے تو اسی کو مس کانڈکٹ کہتے ہیں یہ بنیاد ہے آوان صاحب ایک ریفرنس آپ کی حکومت نے سر جسٹس فائز ایسا کے خلاف بھی کیا تھا اور پھر بعد میں عمران خان صاحب کو کہنا پڑ گیا تھا کہ وہ غلطی ہو گئی تھی پھر سے کوئی جذباتی فیصلہ تو نہیں ہو رہا ہے دیکھیں یہ فیصلہ ابھی آیا ہے اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہونی ہے میں آپ کو پتا ہوں کہ جو قاضی فائز ایسا صاحب کے حوالے سے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے سب کو پتا ہے کہ وہ ایک مس لیڈ کیا گیا تھا اور میں ان لوگوں میں سے شامل تھا جنہوں نے کیابنٹ کے اندر بھی اور کیابنٹ کے باہر بھی اور بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا جو کہا تھا آپ دیکھیں میں یہاں رک جاتا ہوں ورنہ ایک نئی ڈیبیٹ یہاں پر شروع جائے گی کہ آپ نے اس کو پھر اس عوضے پر رکھا کیوں تھا وہ آیا کہاں سے تھا اس کو کون کہتا تھا میرا بھی نہیں ہے میں اس بیاس منی جاتا ہوں باپر صاحب ویسے آپ کے کر بھی سر سب کچھ کہے گئے ہیں بہت بہت شکریہ پرگرام میں آپ ساتھ موجود تھے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو کراچی میں اس وقت شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے کراچی والے کس عذیت سے گزر رہے ہیں کراچی کا نوحہ پڑھتے ہیں بریک کے بعد موسیقی نئی حکومت جیسے ہی آئی وزیراعظم صاحب نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف اعلانیں جنگ کیا تھا کھلی جنگ کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد کل جو وزیریں توانائی ہیں انہوں نے کہا کہ بورے ملک میں پہلی تاریخ سے زیرو لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے آئی ڈونڈ نو وہ کراچی سے سن سے قطع تعلقی ہے یا پھر وہ کوئی چھیکو سلواکیا کی بات کر رہے تھے ذرا ان کی بات سنیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس وقت حالات ہیں کیا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مئی سے آج کے دن دس مئی ہے ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر ہے آج چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ دیسے گرمی بھڑی ہے پاکستان میں جو پن بجلی ہے ہائیڈر الیکٹرسٹی اس کی چونکہ جنریشن بھڑی ہے تو آج اللہ تعالی کے کرم سے پاکستان کی جو بجلی کی پیداوار ہے وہ بائیس ہزار چھ سو چونتیس میگا وارٹ ہے پونے چار بجے جو چار سال کا عذاب عمرانی اس ملک پر مسلط رہا ہے اس کا بجلی کے حوالے سے اس کا ایک نمبر ہے اور وہ ہے ساتھ دار ایک سو چار میگا وارٹ یہ تھا عذاب جو اس بد انتظامی اور مافیا سر پرستی کے نتیجے میں اس ملک عبام سما ٹی وی کی ویب سائٹ پر جائیے وہاں پر خبر لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے جا کے اس کے تھریٹ چیک کیجئے کتنے لوگوں نے پاکستان کے ہر شہر سے بتایا کہ کتنے کتنے گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں لیکن وزیر تبانہی کہتے ہیں کہ صرف لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں کراچی کا حال اس وقت کیا ہے بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہے ہیں کے الیکٹرک کو اگر کال کی جاتی ہے تو ان کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے جنابے والا کیونکہ آپ کے علاقے میں ہائی لاؤسز ہیں ہائی لاؤسز کو کور کرنے کے لیے بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں اور جو باقی کچھ گھنٹے بچ جاتے ہیں وہاں پر ٹیکنیکل فالٹ کے نام پر تین چار گھنٹے کی بجلی بند کر دی جاتی ہے اور یہ کئی سارے دنوں سے چل رہا ہے پچھلے تین چار دن سے تو اچانک اتنا زیادہ پڑ گیا ہے لیکن نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے اب جو قبر اطلاعات مل رہے ہیں کینپ ٹو پاور پلانٹ وہ بند پڑا ہوا ہے گیارہ سو میگا وارٹ نکل گئے ہیں پانچ ہزار پانچ سو میگا وارٹ سے تجاوز کر چکا ہے جو شارٹ فال ہے لیکن کئی الیکٹرک اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں اب سوال میرا یہ ہے کہ جہاں پر ہنڈیٹ پرسنٹ بلنگ ہو رہے ہیں آپ نے تارے تبدیل کر لی آپ نے پورا سال کیمپینز چلائی ہیں بجلی چوری کے تو جو لوگ ہنڈیٹ پرسنٹ بلنگ کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کو کیوں اپنی عذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے حافظ نائیم و رحمان صاحب جماعت اسلامی سے مجھے جوئن کر چکے ہیں جب جب کراچی میں یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب جب کراچی والوں کو عذیت دی جاتی ہے تو حافظ نائیم و رحمان صاحب آپ آواز اٹھاتے ہیں آپ اس پر بات کرتے ہیں سر حکومت بدل گئی ہے لیکن یہ کے الیکٹرک کی روش تو سر بدلی نہیں ہے کراچی والوں کے حالات نہیں بدلے ہیں سر شدید گرمی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں جنہیں لاکھوں میں شہری سو سو فیصد بل ادا کرتے ہیں انہیں لاکھوں میں بھی بجلی بند کی جا رہی ہے کراچی والے کب تک بردارس کریں سر یہ ظلم کرن دیکھیں آپ نے جو بالکل ابتدا میں بات کی تھی میں تو اس سے شروع کروں گا کہ ہمارے وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے اول تو یہ کہ پورے ملک سے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ حکومت ہو پچھلی ہو اس سے پچھلی ہو اس سے پچھلی ہو کراچی کو تو ملک کا حصہ سمجھتی نہیں ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ کراچی ایکسکلوٹ کر کے بات کریں گے اور اس کا جواز میں کیا کہیں گے وہاں تو پرائیوٹ کمپنی ہیں بھائی پرائیوٹ مافیا تم نے مسلط کی ہمارے اوپر ساری گورمنٹسز کے اندر شریک ہیں سب نے ابراج کیپیٹل سے فنڈ کھایا ہے اور سب نے ابراج کیپیٹل کو مسلط کیا ہے کہ الیٹرک مافیا کی صورت میں ہم پر ہمارا ادارہ تھا یہ دوہزار پانچ میں اس کی پرائیوٹائزیشن سولہ عرب روپے میں کھمبوں کی قیمت کے برابر میں کی تھی اس وقت مشرف صاحب اور ایمکیم حکومت میں تھی پھر پیپلز پارٹی کی حکومت میں آئی ایمکیم ان کے ساتھ شریک رہی پھر اس کے بعد نون لیگ کی پانچ سال حکومت آئی اور اب پی ٹی آئی کی ساڑھے تین سال پہنے چار سال حکومت رہی اور رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا ہر دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ الیکٹرک والے ہمارا نو سو میگا وارٹ کا پلانٹ ابھی چلنے والا ہے ہر سال ہر مہینے یہ بات کہتے ہیں کہ تین مہینے میں چلے گا چار مہینے میں چلے گا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ مزے کرتے ہیں یہ آور بلنگ کرتے ہیں حافظ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ سب نے شیئرز کھائے ہوئے سب نے کیپٹل کھائے ہوئے اس لیے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے ان کو تو سر آپ پچھلی دفعہ یہ پاکستان تیریک انصاف کی جب حکومت تھی خان صاحب کی حکومت تھی آپ سڑکوں پر نکلے تھے سر اسی کے الیکٹرک کے خلاف سڑکوں پر نکلیتے ہیں احتجاج کیا تھا آپ نے اس بار کچھ ارادہ ہے بالکل کریں گے ہم تو شروع کر دیا ہے ہم نے احتجاج کل رات اتنی جگہوں پر جو ہے وہ لوگ نکلے ہیں عوام الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں پر امن طریقے سے یہ سلسلہ آگے پڑے اور ہم نے تو جو ہے وہ بالکل اپنا پورا پلان چاک آؤٹ کر دیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہم احتجاج کریں گے اور آواز اٹھائیں گے اس شہر کی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی افراد تفری ملکی سطح پر موجود ہے میں کسی کے حق میں اور خلاف بات نہیں کرتا لیکن اس کے نتیجے میں جو ہمارے جنوے نشوز ہیں وہ ایک طرف چلے گئے ہیں کراچی میں شدید پانی کا بہران ہے شدید بجلی کا بہران ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بارہ بارہ گھنڈے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میں تو نورت ناظمباد میں رہتا ہوں نا یہاں تو کوئی بل کا مسئلہ نہیں ہے یہاں تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول باقاعدہ جاری کر دیا اور اس کے علاوہ جب چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں آپ پھر کورنگی کا کیا حال ہے لانڈی کا کیا حال ہے لیاری کا کیا حال ہے اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ایریا میں کہیں سے اگر آپ کو بل کم مل رہا ہے تو آپ سب کو اس کی سزا دیں گے یہ کس قانون کے تحت لکھا ہوا ہے اگر کوئی چھوٹی عبادی میں رہنے والا آدمی ہے اور آپ کی عملے کی ملی بھگت سے وہاں پر لوسز ہیں تو اس کی رسپونسیبیلٹی آپ کی ہے عوام کی نہیں ہے کہ جو بل ادا کرتے ہیں آپ نے کونسا گیس کا بل ادا کیا ہوا ہے کہ الیکٹرک والوں کے اوپر سو اورب روپے کا گیس کا بل ہے کیوں ان کے گیس کا کنیکشن ختم نہیں ہوتا یہ گیس کے اوپر چلاتے ہیں ان کو ہر حکومت فیسلیٹی فرام کرتی ہے اور یہ چارج کرتے ہیں آئل کے مطابق فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے نام پر ان کو پیسے ملتے ہیں ان کی سردیوں میں بھی گیس کم نہیں ہوتی گرمیوں میں بھی گیس کم نہیں ہوتی اور ہم پر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک مہینہ بل نہیں دیں گے تو بجلی کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں ان کا لائسنس کینسل نہیں ہوتا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایمکیو ایم سب شریک جرم ہیں کہ الیکٹرک مافیا کو تقویت پہنچانے میں اور کوئی ان کے خلاف ان کو آری نہیں کرتا میرا مطالبہ ہے ان کا لائسنس کینسل کرو یہ ہم نے کہاں تے کر لیا کہ کوئی کمپنی آئے گی اور وہ جو چاہے کرتے رہے اور قانون کی خلاف فرضی کرے ایگریمنٹ پورا نہیں کرے اور ہم اس لیے اس کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے کہ صاحب یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے حافظ صاحب حل حل کیا ہے سر یہ ہر سال یہ رونا ہوتا ہے ہر سال میں یہ مسئلہ لے کر بیٹھتی ہوں سر پوری پوری کیمپینز میں نے بھی چلائی ہیں سٹرین پر بیٹھ کے لیکن اس کا حل کیا ہے مسئلہ کا حل کیا نکلے گا کمپنیز کی بات ہوتی ہے کہ کے الیکٹرک کے علاوہ دیگر کمپنیز بھی شہر میں ہونی چاہیے لیکن اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے کراچی والے شہر والے بیچارے کریں کیا ایک ہی کمپنی ہے جس سے بجلی لینی ہے وہ دیتا ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک بات ہے ہم نے اسی لیے بار بار مطالبہ کیا کہ بھائی ایک تو ان کا آپ لیسنس کینسل کریں ان کی پہلے تو ہم نے کہا تھا ایکسکلوزیوٹی ہے کہ ان کو خاص جو پر منوپلی ہے کہ انہی کا یہ ختم ہونی چاہیے اس پر ہم دیکھیں جماعت اسلامی ایک ہی پارٹی ہے جو نیپرا کے ہر جلاس میں شریک ہوتی ہے میں تو حیران ہوں یہاں سے چودہ چودہ سیٹیں پی ٹی آئی نے لیں یہاں بھر بھر کے ایم کی ایم کو منڈیٹ ملتا رہا لیکن اتنے اہم ترین مسئلے پہ ان پارٹیوں کی سیریسنس کا عالم یہ کراچی کے تین کروڑ لوگوں کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے کہ یہ نیپرا کی ہیرنگ تک میں نہیں جاتے یہ مقدمہ کیلڑیں گے ہم یہ کرتے ہیں لیکن نیپرا بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حکومت نیپرا اور کے الیکٹرک مافیا کا یہ اشتراک ہے ان کا لائسنس کینسل کرو جو بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہیں مسئلہ یہ نا وہاں پر تو مکمل بجلی ہوتی ہے تو انہیں یہ اس بات کہا کہ کراچی والے ہوں یا پورے پاکستان میں لوگ اس گرمی کا مقابلہ بغیر بجلی کے کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں لندن میں ایک بڑی امپورٹن میٹنگ ہو رہی ہے حسین نواز صاحب کے دفتر میں ہو رہی ہے اور اس کے باہر اب کیا ہوا ہے یہ مناظر آ رہے ہیں میں نے سوچا آپ لوگ کو دکھا دوں یہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکنان ہے آمنے سامنے دونوں جماعتوں کے کارکنان نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی شروع کر دی ہے نمائندے ہیں نوید چودری صاحب وہاں پر نوید ذرا بتائیے گا یہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے اور باہر دونوں کارکنان آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہو کیا رہے ہیں حسین نواز کے دفتر کے باہر موجود ہوں موسم بڑا سرد ہے بارش بھی ہو رہی ہے آپ میری اکپ پر دیکھ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کے کارکنان یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں اور جوابت جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں یہاں پر وہ بھی پوسٹرز اور بریک آرڈز بینل اٹھا رکھے ہیں دونوں جو ہے وہ شدید نعرے بازی ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں پولیس کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے سے دور کر کے رکھے ہوئے تاکہ کسی قسم کی کوئی لڑائی یا فساد سے بچا جا سکے بہت شکریہ آپ کا صورتحال بتا رہے تھے اندر میٹنگ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ تو اطلاع تبھی آئسہ آئسہ آنا شروع ہوں گی کہ معاملہ بسیکلی ڈسکس ہو کیا رہا ہے لیکن اس سے پہلے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں آپس میں نعرے بازی ہو رہی ہے جنڈے ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ کا نویت ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پرگرام کا وقت بھی ناظرین ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ ملاقات ہو گیا آپ سے کل اپنا خیال رکھئے اللہ حلی کے بعد